لیکن اس کے باوجود پریباہن ویبھاگ کے کرمیوں کا عوید طریقے سے بسولی کا کام جاری ہے بیمترہ میں عوید بسولی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب بیمترہ زلے کا پریباہن ویبھاگ بھگوان بھرو سے چل رہا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس بات کی گواہی ویبھاگ کا وائرل ویڈیو خود دے رہا ہے کیونکہ کاریالے کا پورا بھار جن بابوؤں پر ہوتا ہے کتھت طور پر کرمچاریوں کی کمی کے چلتے انہی بابوؤں پر وصولی کا بھار بھی ڈال دیا گیا ہے یہ آروپ کا ورثہ سے رائپور نیشنل ہائیوے سے گزرنے والے ایک ٹرک ڈرائیور نے لگایا ہے چولی سر دو کلومیٹر پیچھے مرا ایک ٹیر پھٹ گئی تھی اب سوچے آگے جا کے ہم لوگ ٹیر بنائیں گے بعد ایک ٹیر لیپ ٹوٹھا کے چل رہے تھے اسی کی بجے سے مطلب پینسٹ ہیار ستتہ رہے ہیں اور گالی گلوچ بھی کر رہا ہے لڑکہ ہم لوگ پریبہان بیبھاگ میں براشتہ اچان کی جڑی کتنی گہری ہیں اس کی گواہی یہ ویڈیو خود دے رہا ہے اوورلوڈنگ کا کام جو ہے مکھیتہ جو چیک پوسٹ ہوتے ہیں پریبہان چیک پوسٹ اور پریبہان اڑندستہ ان کا مین کام ہے تو وہ جو ہمارا جو بے مدرہ جلا ہے وہ درگ اڑندستہ کے انڈر میں آتا ہے درگ کی ٹیم آ کر یہاں پہ اوورلوڈنگی کروائی کرتی ہے ریگولر کرتی ہے پھر اس کے لئے دو دو پوائنٹ لگا ہوا ہے میرے پاس تو سٹاف ہے نہیں میں اکیلا ہوں میرے پاس دو بابو ہے اس کے برو سے میں آفیس چل رہا ہے تو مینلی جو ان کا کام ہے اوڑندستہ کا کام ہی ہے چیکنگ کرنا اترا ہی نہیں اوید وصولی کے بارل ہوئے اس ویڈیو نے بیبھاگ میں ہڑکم بھی مچا کر رکھ دیا ہے اور اب صدار کا اشتواسن دینے کے لیے عالی ادھیکاریوں کو سامنے آنا پڑ رہا ہے ایٹیو کے اس چیکنگ پوائنٹ سے لگاتار منتریوں ادھیکاریوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے ایسے میارٹیو ویبھاگ کے بے خوف طریقے سے اوید وصولی کے کام کو انجام دیا جانا سوال تو کھڑا کرے گا ہی اس سے بھی بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کے بعد ذمہ داروں کی آنکھیں کھولے گی اور کیا راہگیروں کو راحت ملے گی بیمترہ سے راہل کے ساتھ ٹی نیوز اسٹیٹ ٹی نیوز اسٹیٹ